ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کی بڑی عید اس لیے ہے کہ اس کی قرآن میں یہ موجود ہے قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ یہ ہے اصل شرف انسانیت اور عزاز کہ اللہ بندے کو کہے کہ تُو مانگ اور میں تجھے عطا کروں پہلے صرف نبیوں کا یہ مقام تھا کہ انہیں گوہ قرار دیا گیا اللہ کے دربار کا یہ جن پہاڑوں سے گزریں وہ پہاڑ بھی ان کے حق میں گواہی دیں گے اور جن درختوں کے پاس سے گزریں وہ درخت بھی گواہی دیں گے جب ان کے سامنے دسترخان بشایا جاتا ہے اس دسترخان کے اٹھائے جانے سے پہلے جتنے بیٹھ کے کھاتے ہیں رب ان کی مغفرت فرما دیتا ہے کھانے پر بھی مغفرت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام وعلا من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہی و اصحابہ اللذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً لینفوسینا محمدن شکروہ فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً عبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا و تم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ و تمہ برہانہ وعظم شانہ و جلہ ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ربیع رویل شریف کے پاکی ظالمہات میں مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے عید ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید عظمت انسانیت میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کی دنیا میں جلوہ گری یہ اللہ کا کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے اور یہ سب سے بڑا انعام ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دیگر بہت سی امتیازی شانے ہیں ایسے ہی آپ کی ولادت با سعادت کو بھی رب زلجلال نے انفرادیت اتا کی کہ آپ کے دنیا میں جلوہ گری سے ہزاروں سال پہلے آپ کے نور کے نورانی سفر کا تذکرہ ہوا اور یہ تذکرہ کتابوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں پر اور ان کی امتوں میں یہ تذکرہ جاری رہا اور جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اس وقت سے پھر آج تک یہ تذکرہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اور ہمیشہ کے لئے یہ جاری و ساری رہے گا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات کی ہر چیز پر رحمت ہوئی فضل ہوا کرم ہوا لیکن سب سے بڑھ کر جس پر کرم ہوا وہ حضرت انسان ہے کہ جس کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بہت سی عظمتوں سے ہم کنار فرمایا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کا نور اس کا فیضان ہزاروں سال جاری رہا اور پھر جس وقت آپ پیدا ہوئے اور بحثیت نبی پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت سے لے کر ویسال تک اور اس کے بعد آج تک اور ہمیشہ کے لیے آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ جو ظہور کے بعد شروع ہوا وہ سلسلہ اللہ کے فضل سے اب بھی یوں جاری ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چونکہ آپ سارے جہانوں کی رحمت ہیں تو اس بنیاد پر تو کائنات کی ہر ہر چیز اپنے اپنے انداز میں آپ کی آمد پر خوش ہے اور آپ کو خرادی تحسین پیش کرتی ہے اور انسان جو ہے اس پر جو فضل ہوا کرم ہوا اور اسے جو اروج ملا اس کی بنیاد پر ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ اس نعمت عظمہ کا تذکرہ کریں اور اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اس شکر کی ادائیگی کو ہی محفل ملاد سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آخری امت کو جس وقت ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تتمون سبعین امہ کہ تم ستر امتوں کو مکمل کرنے والے ہو مطلب یہ ہے کہ انہتر امتیں پہلے موجود تھیں اور ستنوے نمبر پر رب زلجلال نے تمہیں امت کا درجہ عطا کیا اور تم نے ستر کا عدد پورا کیا ویسے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا پہ جلوہ گر ہوئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے لیکن یہ جو ستر کا لفظ بولا گیا کہ ستر امتیں آپ نے مکمل کی اس امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی جو بڑی بڑی امتیں اور پھر شریعت کے لحاظ سے جن کی مستقل احکام تھے اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین امتیں تھیں ان کا ذکر کیا اور ان کے زمن میں باقی امتیں جو ہیں وہ ساری بھی مراد ہیں تو آخری امت کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انتم خیروہا یہ ساری امتوں میں سے رب زلجلال نے تمہیں سب سے فضیلت اتا کی ہے وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ اور ساری امتوں میں سے اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ عزت اتا فرمائی ہے تو انسانیت تو پہلے بھی موجود تھی لیکن جب انسانیت کو حتمی اروج کا امتوں کی جہد سے وقت آیا اروج کا تو وہ اروج رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو حاصل ہوا جنہوں نے کلمہ پڑا اور ان کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر رب زلجلال نے مختلف قسم کے عجر عطا کیے اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او تی تو سلاسہ خسال مجھے تین خسلتیں دی گئیں اب یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق یعنی امت کے لحاظ سے ہے یعنی مجھے یعنی میری امت کو یہ خسلتیں عطا کی گئیں او تی تو سلاةن فی السفوف مجھے مجھے صفوں کے اندر نماز پڑھنے کا وصف عطا کیا گیا یعنی یہ جو صف کا طریقہ ہے اس امت میں یہ خصوصی طور پر اس امت کا حصہ ہے یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا تم صف نہیں بناتے ایسے کہ جس طرح کے فرشتے اللہ کے قرب میں صف بناتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح صف بناتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یتیمون صفوف المتقدم ویترا صون فی صف کہ پہلی صفوں کو مکمل کر دیتے ہیں اور پھر صفوں کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑ دے اور دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حاض المناقب کی کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہو جاؤ اور وَلَا تَذَرُو فُرَجَات لِسْشَيطَان شیطان کے لئے خالی جگہ نہ چھوڑو تو یہ طریقہ جو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا انسانوں کے اندر پہلی مرتبہ یہ طریقہ متعرف ہوا صف کا پہلے یہ طریقہ صرف فرشتوں کا تھا اور امتوں میں پھر انسانوں کے اندر یہ طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا کیا اور یہ فرمایا کہ یہ اور کسی امت کا حصہ نہیں بلکہ صرف اسی امت کا حصہ ہے اب یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو چھے فٹی نماز شروعی اور اس طرح کے مسائل تو یہ ایک حملہ تھا امت کی خصوصیت پر یعنی امت کی خصوصیت جو ہے وہ اس کے خلاف یہ ایک سوچی سمجھے سازش کے تحت ایسا طریقہ متعرف کروانے کی کوشش کی گئی کہ جو اس امت کا اس طریقے خلاف تھا کہ جو اس کی سپیشلائزیشن ہے اور اس کے سوا اور کسی امت کو وہ طریقہ نہیں دیا گیا تھا اور کتنا ضروری تھا کہ اس کا تحفظ کیا جاتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائی دوسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سلام دیا گیا یعنی یہ جو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی امت کے لیے کہ امت جب ملے امتی ایک دوسرے سے تو یہ بولیں فرمایا یہ بھی صرف اس امت کو عطا کیا گیا اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ تَحِيَةُ اَهْلِ جَنَّةِ یہ اہلِ جنت کا تہیہ یعنی دنیا میں اس امت کا ہے اور ویسے یہ اہلِ جنت کا تہیہ ہے کہ اہلِ جنت جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو اس وقت یہ کلمات جو ہیں ادا کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اُعْتِ تو آمین مجھے آمین کا لفظ عطا کیا گیا وَلَمْ يُوتَهَ آَحَدٌ مِمَّن کَانَ قَبْلَكُمْ جو تم سے پہلے فرمایا کسی کو نہیں دیا گیا اِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ اَعْتَاهَ حَارُونَ فَإِنَّ مُوسَى قَانَ يَدُو وَيُؤَمِّنُ حَارُونَ فرمایا اور کسی امت کو یا انبیاء کو یہ نہیں دیا گیا ہاں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ کلمہ پہلے بھی استعمال کیا گیا کہ یہ حضرتِ حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ دس وقت حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو حارون علیہ السلام آمین کہتے تھے تو یہ ان کے سوا امتوں میں پھر صرف اسی امت کو یہ دیا گیا تو یہ بھی یعنی چھوٹا اعزاز نہیں ہے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آمین کہنے سے جتنی بھی پہلے دعا مانگی گئی جس پر آمین کہا گیا وہ ساری کی ساری آمین کہنے والے کی طرف سے بھی ویسے ہی ہے جیسے اس نے خود وہ لفظ بولے ہیں جب اس نے ان پر آمین کہ دیا اور پھر آمین کے اندر یعنی جو خزانے ہیں اللہ کے فضل کے اللہ کی رحمت کے اور جو برکات ہیں وہ اسی کلمہ کا حصہ ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کیا اور ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں لم تحسدنا اليہود بشئین حسدانا بسلاس یہود کو ہماری تین چیزوں پر جتنا حسد ہے اتنا اور کسی چیز پر نہیں ہے حسد ہوتا ہے کہ جس پر حسد کیا جا رہا ہے کہ اس سے وہ چیز چھن جائے اور حسد کرنے والے کو مل جائے تو یہود یہ بار بار تمنا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ چیزیں چھن جائیں اور ہمیں وہ چیزیں مل جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر وہ تین چیزیں جو گنی فرما التسلیم ان میں سب سے پہلے تسلیم ہے یعنی سلام کہنا اس پر یہود کو بڑا حسد ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ کیوں چیز دی گئی یعنی انہیں اس کا ادراک ہے کہ یہ لفظ جب بولے جاتے ہیں بولنے والے اور جس کے لئے بولے جا رہے ہیں ان کا کتنا بھلا ہوتا ہے کتنا اس کا فائدہ ہے آخرت میں اس چیز کا انہیں ادراک ہے لیکن انہیں یہ چیز نہیں دی گئی انہیں حسد ہے کہ کہیں مسلمانوں کی یہ کینسل کر اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دے اور دوسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالتَّأمین آمین جو ہے اس پر انہیں بڑا حسد ہے اور یہ چیزیں یعنی بیان کرنے کا مقصد اس وقت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور پھر آج امت میں ان کا احیاء اس لیے ضروری ہے کہ ان کلمات کی عظمت کا پتہ نہ ہو اور بندہ غافل رہے یا ترک کرتا رہے تو قیامت کے دن اسے پتہ چلے کہ آمین کے ذریعے سے اتنے خزانے ملتے تھے اور میں اتنی جگہ اس سے محروم رہا کاش کہ مجھے دنیا میں بتا دیا جاتا کہ آمین کے فوائد کیا ہیں اور یہ اس امت کی کتنی بڑی خصوصیت ہے تو میں اس کا قسرت سے احتمام کرتا عمومی طور پر جب دعا مانگی جاتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں امت کا یعنی اس کے ذریعے سے انسان کو عظمت اتنی ملی جو پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی اور یہ ساری چیزیں یہ فیضان ہے بارہ ربی ربی شریف کا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ساری چیزیں خصوصی طور پر اس امت میں عطا کی گئی تو یہ دوسری چیز یہاں بیان کی گئی تأمین اور تیسرے نمبر پر یہاں جس کو بیان کیا گیا وہ ہے اللہم ربنا لکال حمد یعنی جس وقت ہم رکوب سے اٹھتے ہیں تو اس وقت سامی اللہ لمن یہ ایک چیز ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے آقا نے فرمایا کہ حمد کا یہ طریقہ بھی خصوصی طور پر میری امت کو عطا کیا گیا تو اس سے جو کچھ امت کو کسرت سے مجسر آتا ہے وہ اسی جملے کا حصہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُود عَلَى شَئِن مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِين یعنی ان تین سے پھر الیدہ کر کے جس چیز کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرما کہ جتنا حسد تمہارے اوپر آمین کی وجہ سے یهود نے کیا ہے اتنا اور کسی وجہ سے انہیں حسد نہیں ہے آمین کی وجہ سے انہیں بہت حسد ہے فَاَكْسِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِين تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آمین کا جو قول ہے اس کی کسرت کرو چونکہ یہ ویسے تو ایک لفظ ہے مگر یہ پورے جملے کے قائم مقام ہے جس میں یہ اس کا مطلب ہے کہ اس تمہ وستجب کہ اے اللہ تو اسے سن لے جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ دعا جو ہے وہ قبول کر لے تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کسرت سے یہ کال کرو اس کا تلفز یا پڑھنا یہ اور چیز ہے اور جہر جو ہے وہ اور چیز ہے یعنی یہ نہیں ضروری کہ جہر ہو تو پھر ہی اس کا پڑھنا متصور ہو اور جہر نہ ہو تو پھر اس کا پڑھنا متصور ہی نہ ہو ایسا نہیں ہے اور نماز کے اندر جو ہے وہ اس کا طریقہ جو جامع ترمزی میں موجود ہے وہ بسر کہنے کا ہے کہ آہستہ آمین کہا جائے جس وقت ولدالین پر امام پہنچتا ہے تو آمین کہنا امام بھی کہیں مختدی بھی کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں فَمَمْ وَافَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا یعنی صرف اس آمین کے تلفز کی بنیاد پر جب موافقت فرشتوں کے ساتھ پائی گئی تو اس کے علاوہ جو ہے جب دعا مانگی جا رہی ہو تو اس میں بلجاہر بھی کہا جائے بسر بھی کہا جائے برحال تلفز جو ہے یہ ضروری ہے آمین کا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لئے خصوصیت سے فرمایا فَأَكْسِرُ مِنْ قَوْلِ آمین کہ آمین کے قول کی کسرت کرو مطلب یہ ہے کہ اس کا کسرت سے تلفز کرو اور کسرت سے یہ قول اپنی زبانوں پہ لاؤ رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو اس امت پر انعامات ہوئے اور اس امت کو نوازا گیا اور اس جہت میں انسانیت کو عروج ملا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو تبرانی میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالعمائم تجھ پر امائم لازم ہیں امائم امامہ کی جمع ہے یعنی پگڑا امائم تجھ پر امائم لازم ہیں وَأَرْخُوهَا خَلْفَا زہر کی جمع ہے کہ تم اپنی اپنی پشت کے پیچھے یعنی اس کا ایک سرہ جو ہے وہ لٹکاؤ یہ کس لیے فرمائے فَإِنَّهَا سِیْمَا اُلْمَلَائِكَا اس واسطے کہ یہ فرشتوں کا شعار ہے یعنی فرشتوں کی علامت ہے اور فرشتوں کی نشانی ہے تو یعنی چلتے پھرتے عظیم جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ یہ شرف مشابت انسانیت کو جو حاصل ہوا تو اس ذریعے سے حاصل ہوا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو امائم کا اماموں کا حکم دیا اور ساتھ اس کی اس طرح کہ اس کا ایک طرف جو ہے وہ یعنی شملہ کی وہ پیچھے لٹک رہی ہو پشت کی طرف اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عزاز میں اضافہ فرمایا ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت امت کے فضائل ذکر کیے تو کفارات کے لحاظ سے خصوصی طور پر اعزاز دیا گیا جو اس امت کو اس کا تذکرہ کیا چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ذکرہ اندہو بنی اسرائیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا وَمَا فَضَّلَهُمُ اللَّهُ تعالیٰ بھی اور انہیں جو رب نے فضیلتیں دی تھی ان کا تذکرہ کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنی امت کو ان کی فضیلت پر متعلق کروں کہ جو بنی اسرائیل کی فضیلت سے کہیں زیادہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان بنو اسرائیل ازا ازنبا اہادہم زنبا بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا اسبہ صبح ہوتی تھی وَقَدْ كُتِبَ كَفَّارَتُهُ عَلَىٰ اسْ كُفَّةِ بَابِهِ تو اس کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علت کفارت ازنوبکم قولا تقولونہو تستغفیرون اللہ فیغفر لکم فرمایا کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے تمہیں ان پر فضیلت دی کیسے رمہ آتاکم اللہ خیرن جو رب نے تجھے آتا کیا وہ افضل ہے کائنات بنو اسرائیل بنی اسرائیل کے دروازے پر جب یہ لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا اور یہ اس گناہ کا کفارہ ہے فَإِنْ كَفَّرَهَا كَانَتْ لَهُ خِزِيًّا فِي الدُّنِيَا اگر وہ شخص وہ کفارہ ادا کرتا تھا جو لکھا گیا ہے تو اس لحاظ سے دنیا میں اس کی رسوائی ہوتی تھی وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْهَا كَانَتْ لَهُ خِزِيًّا فِي الدُّنِيَا اور اگر ادا نہیں کرتا تھا تو پھر آخرت میں اس کی وہ رسوائی تھی اور اس طرح دو میں سے ایک رسوائی اس کے ذمہ ضرور پڑتی تھی یا دنیا کی یا آخرت کی اور فرمایا کہ جو رب نے تجھے دیا اس میں فضیلت ہے وَقَدْ آتَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے افضل چیز عطا کی ہے کہ تم جس وقت اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّ مِنْ کُلِ زَمْبٍ یا اس طرح کے کلمات جو ہے وہ بولتے ہو تو ربِ ذُلْجَلَال اس سے ہی تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یعنی نہ وہ جرم لکھا جاتا ہے اور نہ اس کے لحاظ سے وہ صورتحال بنتی ہے کہ جو صورتحال بنی اسرائیل کے لیے بن جاتی تھی تو ربِ ذُلْجَلَال نے یہاں بھی عظمت عطا کی انسانیت کو رسول اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت آخیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْأُمَمَ الصَّالِفَةَ جو پہلی امتیں تھی وہاں سو بندہ جس وقت کسی کے حق میں گواہی دے دیتا تھا سو بندہ تو وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس کے لئے جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی تھی وَإِنَّ اُمَّتِ الْخَمْسُونَ مِنْهُمْ اُمَّةَ فَإِذَا شَاهِدُ عَبْدٍ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس حدیث کے مطابق سرکار فرماتے ہیں وہاں تو پورا سو جب کسی کی حق میں گواہی دیتا تھا تو اسے جنت مل جاتی تھی جنت عطا فرما دیتا ہے اور پھر یہ پچاس سے نیچے یعنی اس گواہی کا تعلق بیان کرتے کرتے یعنی دو افراد تک بھی پہنچا کہ جس کی حق میں دو نے گواہی دے دی اللہ اس گواہی کی وجہ سے بھی اس کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا اور اس کو بہتری عطا کرے گا تو یہ یعنی ایک میرٹ جو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر کہ کب سے انسان چلا اور چلتے 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 یعنی سرکار کی جب ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھر آگے یہ سارے دروازے کھلے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہر جہت میں شرف ملا یعنی یہاں تک کہ یہ جو قد کا مسئلہ ہے پہلے بھی ہم نے یہ دلیل کئی موقع پہ بیان کی یعنی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ انسانیت جو ہے انسانی قد ہمیشہ گھٹتا رہا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہمیشہ قد کی اندر کمی آتی رہی اور اگر اس کمی کو بریک نہ لگتی تو آج تک وہ ایک انٹریا بلش تک قد انسانی پہنچ جاتا یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وَطُولُهُ سِتُونَ زِرَا تو ساٹھ گز ان کا قد تھا فرما فَلَمْ يَزَلِي الْخَلْقُوْ يَنْكُسُوْ ہمیشہ قد میں کمی آئی یعنی ساٹھ سے پچاس پر چالیس پر تیس پر اس طرح کر کے گھٹتا رہا اور کوئی بہت لمبی چیز بھی ہو اور جو مسلسل گھٹ رہی ہو تو بلاخر ختم ہو جاتی ہے تو جس وقت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال آیا آپ کی آمد سے پہلے انسانی قد کو گھٹنے کے لحاظ سے بریک نہیں لگی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکی کہ اب یہ گھٹنا بند ہو جائے یہ گھٹتا ہی رہا اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت عوست قد جو تھا انسان کا وہی تھا جو آج بھی عوست قد انسان کا ہے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب گھٹنا بند ہو گیا اب اگر اسی طرح گھٹتا رہتا یعنی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس لیے خوشی میں منائیں ملاد کس لیے منائیں ملا کیا ہے اس میں ہمیں تو اور جو کچھ ملا ہے وہ تو ملا ہی ہے یعنی یہ جو پوچھنے والا آج پانچ چھ فٹ قد کے اوپر اپنا سر رکھتا ہے اور پوچھ رہا ہے یہ اس کا عشر یہ ہوتا کہ اس کی ایک بلشت اس کا قد ہوتا یا دو انچ اس کا قد ہوتا تو پھر اس کو پتا چلتا کہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہیں اور انسانیت کو کتنی عظمت ملی ہے اور یہ عصہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہر کسی کو ملا یعنی کوئی یہودی ہے نصرانی ہے ہندو ہے سکھ ہے جتنے بھی یہ خاکے بنانے والے گستاخ اور جو کچھ بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ایک پرسنیلیٹی بظاہر رکھتے ہیں کہ ان کا ایک قد بت ہے یہ سارے کا سارا فیض بارہ ربیل اول شریف کا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے یہ کمی جو آ رہی تھی قد کے اندر یہ کمی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ جو اس وقت تک پہنچا ہوا تھا جہاں تک قد اسے پھر قیامت تک کیلئے برقرار رکھ دیا گیا اس طرح یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے احسانات جو ہیں وہ ہر ہر جہت کے اندر موجود ہیں ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کو یہ شرف ملا تمام امتوں میں سے کہ اس کے اندر عبدال ہیں اعتاد ہیں اقتاب ہیں یہ سارے شعباجات اس امت کو دیئے گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا الابدال بشام کہ شام کے اندر عبدال ہوں گے وہم اربعون رجولا اور وہ چالیس لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے یعنی اسی وجہ سے ان کو عبدال کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں فرما یسقا بہم الغیس ان کے ذریعے سے بارشیں طلب کی جاتی ہیں وَيُنْ تَسَرُ بِهِمْ عَلَلْ عَدَىٰ ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح پائی جاتی ہے وَيُسْرَفُ اَنْ اَهْلِ شَامِ بِهِمْ الْعَذَابِ اَهْلِ شَامِ سے ان کی وجہ سے عذاب کو پھیرا جائے گا تو ایسی ہستیاں یعنی امت کی اندر ہونا جن کے ذریعے سے پھر آگے یہ سلسلہ جاری ہو جو یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اعزاز بارہ نبی ربول شریف کی بنیاد پر انسانیت کو حاصل ہوا ایسے ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تاؤن کا جب ذکر ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاؤن پہلی امتوں کے لیے ایک عذاب کی حیثیت رکھتا تھا یہ تاؤن کا مرز اور اس امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت قرار دیا جونکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتتعون میں نے تاؤن سے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا فَأَخْبَرَنِي تو آپ نے مجھے یہ بتایا اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَسُهُ اللَّهُ عَلَامَيِّ شَا کہ یہ عذاب تھا اللہ جس پہ چاہتا تھا یہ عذاب بھیج دیتا تھا لیکن وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُومِنِينَ اور اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا یعنی یہ ڈیفرنس دیکھو کہ پہلی امتوں میں اور اس امت میں سرکار کی نسبت کی بنیاد پر زمین و آزمان کا فرق ہے یعنی ایک ہی چیز ان کے لیے عذاب تھی اور اس امت کے لیے رحمت ہے پھر رحمت کی آگے مثال یعنی وضاحت بھی کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی اہم نے چیز ہائلائٹ کی تھی کرونا والے اس دور کے اندر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاؤون کو رحمت قرار دیا اور فرما وَلَيْسَ مِنْ أَحَدْ يَكَعُ التَّاؤونِ فَيَمْكُسُ فِي بَلَدْهِ سَابِرَمْ مُحْتَسِبَا يَعْلَمُ أَنَّوْ لَا يُسِبُوا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ فرمایا کہ جہاں تاؤون آ جائے اور وہاں بندہ ٹھہرا رہے یعنی وہاں سے نہ نکلے مگر یہ عقیدہ رکھ کے ٹھہرا رہے ایک دور جبرن کسی کو وہاں پر ٹھہرایا جائے یہاں یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھ کے وہاں ٹھہرے کیا عقیدہ کہ جو رب نے لکھا وہی ہونا ہے یعنی میں کوئی نہیں مر جاتا اس وجہ سے کہ اس کا دوسرے کا مرض مجھے لگ جائے گا اَنَّهُ لَا يُسِبُوا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ کہ اسے وہی پہنچے گا جو رب نے لکھا ہے یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہو تو اس کو وہاں رہنے پر اگرچہ وہ تاؤن میں فوت نہ ہو اللہ اس کو شہید کا عجر عطا فرما دے گا تو یہ چونکہ یہ تاؤن کا مرض مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ دینے والا ہے بغیر وفات کے کہ یہ عقیدہ رکھ کے کہ مجھے وہی پہنچنا ہے جو رب نے لکھا ہے اگر رب نہیں مارنا چاہتا تو میں نہیں مروں گا یہ نظریہ رکھ کے اس شہر میں وہ رہا تو اس بنیاد پر اس کو شہادت کا ثواب ملے گا تو یہ وجہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہو فرما کہ پہلی امتوں کے لیے تو یہ عذاب تھا لیکن اس امت کے لیے فرما اللہ نے رحمت بنا دیا اس کو کہ رحمت اس عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ جس وقت اس کا یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر رب نہیں چاہتا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا تو اس پر وہ اگرچہ اس مرض میں فوت نہ بھی ہو اگر ہو گیا تو پھر بھی شہید ہے اگر نہ ہوا تو پھر بھی رب زلجرال اس نظریہ کی بنیاد پر جو ہے اس کو شہادت کا عجر عطا کرے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مثالیں دیکھ کر یعنی یہ واضح کیا کہ وہ عظمتیں کروڑ ہاتھ سال مسافت کی جو منتظر تھی کہ انسان کو ملیں تو پہلے کبھی بھی میسر نہیں آئی تھی یہ بارہ ربی ربول شریف کا فیض ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے جو دین لوگوں تک پہنچایا اس دین کے نتیجے کے اندر یہ عظمت پھر انسان کو حاصل ہوئی ایسے ہی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ فضیلتیں پہلے صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو میسر ہوئیں امتوں میں سے کسی امت کو وہ فضیلت نہیں ملی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو بھی وہ فضیلتیں میسر آئیں آپ روایت کرتے ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن کسیر میں قابل احبار جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر اس کو ذکر کیا ہے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قابل احبار کا اپنا قول ہے مگر حکیم ترمزی نے اس کو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حدیث مرفو کے طور پر ذکر کیا اور یہ شروع میں الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا فرمان ہے فرمایا کہ اس امت کو وہ کچھ دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا یعنی کسی کو مراد ہے امتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا انبیاء علیہ وسلم کی نفی مراد نہیں ہے امتوں میں سے وہ کسی کو نہیں دیا گیا کیونکہ کعب احبار کے قول میں ہے کہ وہ صرف پہلے انبیاء علیہ وسلم کا خاصہ تھا امتوں میں سے کسی امت کا حصہ وہ نہیں تھا لیکن یہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ پہلی مرتبہ انسانیت کو جو غیر انبیاء ہیں رب زلجلال نے یہ شرف بھی عطا کیا جو تین شرف اس حدیث علیف میں موجود ہیں ان میں سے ایک یہ ہے قولہ تعالی ادعونی استجبلکم ادعونی استجبلکم یہ جو آیت ہے قرآن کی اس میں جو شرف ہے وہ پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا صرف انبیاء علیہ وسلم کا وہ شرف تھا تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب زلجلال جو ہے یہ دعا قبول کرتا ہے جو بھی اسے پکارے دوسرا یہ ہے کہ رب کسی کو کہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا یہ جو وصف ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یہ شان کسی امت کو نہیں دی گئی کہ رب انہیں کہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا پہلے یہ وصف صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا نبیوں کو اللہ کی طرف سے یہ آفر تھی کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا اگرچہ یہ آفر نہ بھی ہو کسی کو کوئی کرتا ہے تو رب قبول کر لیتا ہے لیکن یہ خاص مقام جس نے قبول کرنی ہے وہ خود کہے تم دعا مانگو میں قبول کروں گا تو یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ وصف خاص تھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کو ملا اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا یہ ہے اصل شرف انسانیت اور عزاز کہ اللہ بندے کو کہے کہ تو مانگ اور میں تجھے عطا کروں گا تو پہلے صرف نبیوں کے لیے یہ وصف تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کی بڑی عید اس لیے ہے کہ اب اس امت تک یہ پہنچا جو کہ اس کے قرآن میں یہ موجود ہے کہا تمہارے رب نے اب کہا ربکم ربکم کا خطاب ساری امت کو ہے جو اس وقت سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے انہیں ان کے ذریعے سے آگے تابین کو آج بھی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی مجھ سے مانگو استجبلکم میں تمہاری دعا قبول کرلوں گا تو یہ وصف پہلے خاص تھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہیں اللہ فرماتا تھا کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا لیکن رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو دروازہ کھلا اس کی بنیاد پر پہلی مرتبہ جو غیر انبیاء علیہ السلام ہیں اور پھر یہ کلمہ اسلام پڑھنے والے ہیں ان کو یہ شرف دیا گیا کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا ایک یہ چیز بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں سے جو اس حدیث میں ہیں کہ اور کسی امت کو وہ نہیں ملا جو اس امت کو ملا دوسرے نمبر پر وہ بھی آیت ہے قرآن مجید کی مَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اللہ نے دین میں تم پر حرج نہیں رکھا رب نے دین میں حرج تم سے اٹھا دیا ہے حرج اٹھانا یہ اس طرح ہے جیسے بسلن پانی نہ ہو تو تیمم سے تحارت دے دینا اور سفر ہو تو نماز کا قصر ہو جانا اللہ نے تم سے حرج اٹھا دیا ہے اللہ نے دین میں تم میں حرج نہیں رکھا تو پہلے یہ سہولت صرف نبیوں کو تھی انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا تھا مَا جَعْلَتُ عَلَيْكُمْ اے نبیوں میں نے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا یہ ان کے لیے تھا ان کی امتوں کے لیے نہیں تھا اور یہ پہلی مرتبہ علیکم کے خطاب میں یہ غیر نبی بھی داخل ہوئے کہ جو غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ربِ ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ میں نے تم سے حرج اٹھا دیا ہے کہ جب شرائط کے مطابق یعنی وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا یا بیماری ہے اور پانی کا استعمال جو ہے وہ جان لیوہ ہے تو ایسی صورت میں تم وہ مخصوص طریقے سے مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لوگے تو تمہیں بھی مکمل طہارت مل جائے گی تو اللہ نے حرج اٹھا دیا ہے کہ جو وصف پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ امت نبیوں کی ہمپلہ ہو گئی یا معازلہ نبیوں سے افضل ہو گئی نہیں یہ جزوی فضیلت ہے جو مفضول میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو ان سے افضل نہیں ہیں لیکن ایک جزوی فضیلت اس امت کے اندر یعنی افضل نہیں ہیں انبیاء سے امتوں میں سے تو یقیناً یہ افضل امت ہے سب سے افضل اور سب کی سردار ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے ان میں یہ ایک جزوی فضیلت ہے ان میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہلی مرتبہ انسانیت کو یہ شرف حاصل ہوا تو اس صبح ولادت کو منانا قیامت تک ہی اس کا حق بنتا ہے کہ اس میں انسان کو وہ کچھ ملا جو پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا اور وہ عزاز اور وہ اس کے نئے ریکارڈ قیم ہوئے جو پہلے انسان کو کبھی بھی شرف حاصل نہیں ہوا تھا اس لئے ہم اس عید کو عید عظمت انسانیت کہہ رہے ہیں کہ کتنی وجود سے انسان کو عروج دیا گیا اس عید کے ذریعے سے اب یہ دو چیزیں آپ نے سمات کر لی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹیت حازل امہ مالم یوت آہدن اس امت کو وہ کچھ دیا گیا جو اور کسی کو نہیں دیا گیا یعنی سرکار تو افضل ہیں ہی اور انبیاء کے لحاظ سے سرکار فرماتے ہیں اور نبی شانے نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی اور پھر ان کا آگے تفصیل سے بیان ہے یہاں سرکار کی نسبت سے غلاموں کا یہ عزاز ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اوٹیت حازل امہ تو مالم یوت آہدن اس امت کو وہ کچھ دیا گیا جو اور کسی کو نہیں دیا گیا اس میں پہلی چیز آیت کے ذریعے آپ نے سنی وَقَالَ رَبُّكُ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمْ دوسری چیز مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج تیسری چیز اور وہ بھی آیت کے ذریعے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْ وَسَتَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ہم نے تجھے امتِ وَسْتَ بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ تو اللہ کے دربار کا گواہ ہونا یہ بہت بڑا عزاز ہے یعنی جن گواہیوں پر کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ کے دربار اس کی عدالت کا مقام بلند ہے اور وہاں کے گواہ جسے گواہی کا عزاز دیا جائے اس کا میرٹ بڑا اونچا ہے وہ میرٹ پہلے صرف نبیوں کے لحاظ تھا کہ اللہ کے دربار میں گواہی کے لحاظ سے کسی عہد کے جو نبی ہیں ان کی گواہی ہوگی قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں جب ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا تو انبیاء علیہ السلام بطور گواہ پیش ہوں گے یہ ہمیشہ دستور رہا کہ رب کی دربار کی گواہی کے لیے شرط ہے کہ وہ گواہ وصف نبوت سے متصف ہو تو پھر اللہ کے دربار میں گواہی دے سکتا ہے لیکن قرآن اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ رب نے تمہیں امتِ وصف بنایا لِتَقُونُوا شُهَدَاءَ الَنَّاسِ تاکہ تم گواہ بن جاؤ یعنی لِتَقُونُوا جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب تھا ایسے ہی آج بھی وہ جو شرطیں پوری کرے یعنی یہ تو ضروری ہے کہ ایرہ غیرہ تو نہیں گواہ بنے گا لیکن جو اس امت کے کامل لوگ ہیں آج بھی وہ قیامت کے دن پہلی امتوں پر ان کو گواہ بنایا جائے گا اور جب فیصلے ہوں گے تو ان کی گواہی اللہ کے دربار کے اندر محتبر ہوگی تو رب کے دربار کے گواہ کا سٹیٹس مل جانا اس امت کی افراد کو سرکار فرماتے ہیں یہ بھی وہ خصوصیت ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں میری پہلے صرف نبیوں کا یہ مقام تھا کہ انہیں گواہ قرار دیا گیا اللہ کے دربار کا لیکن یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کا درجہ بڑھا کہ اس انسان کو رحمان کے دربار میں گواہی دینے کا عزاز دے دیا گیا کہ جو کلمہ پڑ گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس نے اس سلسلہ کے اندر مراتب پائے ہیں اور وہ اب غیر نبی ہو کر بھی اس وصف سے متصف ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ گواہی دے سکے تو یہ تین چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تین آیات پڑھ کر بیان کی کہ اس امت کو جو کہ تینوں کے اندر جو خطاب کا سیغہ ہے جمع کا مذکر مخاطب وہ اس امت کے لیے ہے تو اس کو بیان کر کے فرمایا کہ رب زلجلال نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا ایسے ہی وَبِأَنَّ الْجِبَالَ وَالْأَشْجَارَ تَتَوَاشَرُ بِمَمَرِّهِمْ وَتَسْبِیْهِمْ وَتَقْدِیسِهِمْ اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ ان کے حق میں قیامت کے دن ان کی حق میں یہ گواہ بنیں گے پہلی امتوں کے لحاظ سے اور ان کے حق میں گواہی کون کون دے گا الْجِبَالَ وَالْأَشْجَارَ یہ بطور مثال ہیں یعنی یہ جن پہاڑوں سے گزریں وہ پہاڑ بھی ان کے حق میں گواہی دیں گے اور جن درختوں کے پاس سے گزریں وہ درخت بھی گواہی دیں گے یعنی درختوں میں ایک قسم کی حیات ہے وہ نامی ہیں نمو پانے والے ہیں لیکن پہاڑ تو بالکل بے جان ہے لیکن اس کے حق میں پہاڑ اور پہاڑوں کے قیم مقامیاں گلیاں بازار یعنی جہاں سے یہ گزر کر نماز پڑھنے جاتے ہیں جہاں سے یہ گزر کر کارے خیر کیلئے جاتے ہیں یا جن گلیوں میں یہ جشن ملاد کا جلوس نکال رہے ہیں تو وہ بھی کل قیامت کے دن ان کے حق میں گواہیاں دیں گی اس کو بھی اہمہ نے اس امت کی خصوصیات میں سے لکھا ہے کہ ان کے حق میں گواہی دیں گے بے ممرہم صرف یہ نہیں کہ جب بولیں تو اس پر ہی گواہی صرف گزرنے سے بھی گواہی دیں گی وہ چیزیں اور بے تسبیہ ہم و تقدیس ہم یعنی جو یہ تسبیہ کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں مثلا جہاں گھر میں بیٹھ کے تلاوتیں قرآن کرتے ہیں یا کوئی درست دیتا ہے کوئی واز کرتا ہے کوئی تقریر کرتا ہے کوئی تبلیغ کرتا ہے کسی بھی نیکی کی کوئی دعوت دیتا ہے کوئی کلمہ خیر پڑھتا ہے کوئی خیر کا لفظ بولتا ہے کوئی سچا نعرہ لگاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں درخت اور بے جان چیزیں اینٹیں یہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے دیں گی اور یہ گواہی اس انداز کی یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کے لئے اللہ نے ہر چیز کو یوں گواہ بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے دیئے گئے اعزازات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس امت کا ایک عام سا عمل ہے روٹی کھانا ربیان المائدہ تتودہ بین عیدہم فما یرفعونہا حتی یغفر لہم یہ خلاصہ ہے اس حدیث سے کہ جب ان کے سامنے دسترخان بشایا جاتا ہے اور اس پہ کھانا رکھا جاتا ہے فما یرفعونہا حتی یغفر لہم اس دسترخان کے اٹھائے جانے سے پہلے جتنے بیٹھ کے کھاتے ہیں رب ان کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی یہ عزاز بھی اس امت کو ملا کھانے پر بھی مغفرت کہ جس وقت وہ شریعت کے مطابق انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے رزق حلال کھایا ہے اگرچہ اس وقت وہ کوئی عبادت نہیں کر رہے لیکن دسترخان بچھائے جانے کے بعد مغفرت شروع ہوتی ہے اور اٹھانے سے پہلے تک جو وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے یہ سارے عزاز یہ ہیں فیوز و برکات عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دنیا پہ تشریف لائے تو اللہ نے اتنا بلند مقام انسانیت کو عطا کیا حضرت سفیان بن ایینہ کہتے ہیں اکرم اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ علیہم کما صل علیہ کہ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی فصلہ علیہم کہ رب نے ان پہ صلات بھیجی درود کما صل علیہ جس طرح رب نے انبیاء پر درود بھیجا ہے ایسے ہی اس امت پر بھی درود بھیجا ہے اور اس کو بھی اس کی خصوصیت قرار دیا اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے وہ اللہ جو علیکم ساری امت کو خطاب ہے اور جو بھی پھر بطور خاص اس کے آحل ہیں کہ وہ صلات بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں اصل میں یہ آیت جو ہے اگرچہ موجودہ ترتیب میں پہلے پڑی جاتی ہے اور اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْا یُسَلُّونَ اَلَى النَّبِيُّ وَبَادْ مِهِ لیکن حقیقت میں اتری وہ پہلے تھی اور اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے ہمیں ہر برکت سے حصہ ملا اور یہ صلاة آپ کے لئے تو ہے لیکن امت کے لئے نہیں ہے تو اس پر جبریل علیہ السلام یہ دوسری آیت لے کے اترے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تجویز پر اور ان کے گزارش پر اللہ نے بھیج دیا جبریل علیہ السلام کو کہ محبوب اللہ تو تمہارے غلاموں پر بھی صلاة بھیج رہا ہے اور پھر اس میں بھی یہ نہیں کہ نبیوں سے برابری ہو گئی نبیوں پر اس لحاظ سے ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں اور اس امت پر اس لی ہے کہ یہ ظلمت سے نکل کے نور پانے والی ہے یعنی برابری پھر بھی نہیں لیکن رب نے یہ عزاز اس انسانیت کو اس امت کو اس انداز میں عطا کیا یہ تجلیات ہیں اس عید کی خصوصی طور پر جو نور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لحاظ سے پیش کرتے ہوئے ایک حدیث شریف اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں یہ بھی حکیم ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے دو بندے بیٹھے تھے جو دونوں بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے اپنا خواب بیان کیا اور اس نے کہا لقد رئیت البارہتا کل نبی فی الارد گزشتہ رات میں نے سارے انبیاء کرام علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یعنی یہ جو دونوں بیان کرنے والے ہیں یہ دونوں صحابی ہیں آگے جا کی تذکرہ پھر آئے گا ایک نے کہا کہ میں نے جتنے بھی رب نے نبی بنائے ہیں میں نے گزشتہ رات ان کی زیارت کی ہے یعنی یہ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا اولائی کہہم السادقون یہ ایٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں تو جب ایک نے یہ کہا کہ میں نے گزشتہ رات سارے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی ہے دوسرے نے کہا پھر بتاؤ کیسے زیارت کی ہے میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے ان کے ساتھ چار چراغ تھے مسابی مسابی کی جمع ہے اور مسابی کا لفظ ہے ظہر ہے کہ جو ہمارے ذہن میں چراغ ہے اس سے کہیں افضل آلہ چراغ تھے وہ تو چار چراغ ہر نبی کے ساتھ دیکھے ترتیب کیا تھی مسواہم بین یدے ایک چراغ تو ان کے سامنے تھا ومسواہم من خلف ہی دوسرا پیچھے تھا ومسواہم ان یمین ہی تیسرا دائیں طرف تھا ومسواہم ان یسارہی اور چوتھا چراغ بائیں طرف تھا چاروں طرف ان انبیاء کے نور تھا اور چراغ روشن تھے وما کل صاحب اللہ مصواہ اور پھر ان کے ساتھ جتنے تھے خصوصی مساحب ان کے یا ان کی امت کے افراد ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک چراغ تھا میں نے اس انداز میں انبیاء علیہ مسلم کو دیکھا کہ ان کے پاس اور ان کے جو صحابی تھے ان کے پاس ہر نبی کے پاس چار چراغ تھے اور ان کے جو صحابی تھے ان کے پاس ایک ایک چراغ تھا کہتے ہیں سمہ رئیت رجلن قامہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہوئے ان کے کھڑے ہونے سے ساری زمین روشن ہو گئی ان کے آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ان کے کھڑے ہونے سے ساری زمین روشن ہو گئی وَكُلُّ شَعْرَةٍ فِي رَأْسِهِ مِسْبَاح ان کے سر مبارک کا جو ہر موے مبارک تھا اس کے اندر چراغ تھا فِي وَكُلُّ شَعْرَةٍ فِي رَأْسِهِ ان کے سر مبارک میں ہر جو بال تھا وہ کیا تھا وہ خود مِسْبَاح تھا وَمَا كُلِّ صَاحِبِ اللَّهُ ارباط و مسابی اور ان کے جتنے صحابی تھے ان کے ساتھ ہر صحابی کے ساتھ چار چراغ تھے یعنی ایک آگے ایک پیچھے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایسی شخصیت وہ اٹھی کے ان کے اٹھنے سے کھڑے ہونے سے ساری زمین روشن ہو گئی اور پھر ان کے ہر موے مبارک سر کے جو موے مبارک ہے وہ ہر موے مبارک چراغ تھا اور ہر صاحب جو ان کا ہے اس کے ساتھ چار چراغ تھے تو یہ ترتیب جب بیان کرتے ہیں خواب دیکھنے والے کہتے ہیں فَقُلْتُ مَنْ حَاظَ میں نے کہا یہ کون ہیں کہ جن کے کھڑے ہونے سے ساری زمین روشن ہو گئی اور پھر ہر موے مبارک میں چراغ ہے اور پھر ہر صاحب جو ہے ان کے ہر صاحب ان کے ساتھ چار چراغ ہیں قَالُو مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت محمد بِن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جس وقت یہ دونوں صحابی بیان کر رہے تھے تو حضرت قعب احبار وہاں پر موجود تھے قعب احبار جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا تھا آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور کلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھا اور وہ پہلی کتابوں کے بہت سے احوال روایت کرتے ہیں کالا کاب ماہ حضرت اللہ تو حد صبح یہ دونوں جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے تم بیان کر رہے ہو یعنی انہیں اس کا جو پس منظر تھا تمہید تھی وہ نہیں سننی تھی کہ جیس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے وہ ویسے باد والا سارا جب انہوں نے سنا تو انہوں نے پوچھا یہ تم کوئی پڑھا ہوا داستان بیان کر رہے ہو پڑھی ہوئی یا کوئی خواب یا کیا چیز تم بیان کر رہے ہو تو وہ صحابی کہنے لگے یہ وہ خواب ہے جو میں نے گزشتہ رات دیکھا تو میں وہ بیان کر رہا ہوں تو حضرت کعب نے کہا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے انہا لفی کتاب اللہ کما رئیتو یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑا ہے یعنی اللہ کی کتاب سے مراد وہ جو ماہر تھے یعنی انجیل کے خصوصی طور پر اور باقی آسمانی کتابوں کے تو اُس کو وہ کتاب اللہ سے تعبیر کر رہے تھے کہ میں نے یہ سارا مضمون جو کتاب کے اندر پڑا ہے اللہ کی کتاب کے اندر یعنی وحی کے اندر میں نے اس کو پڑا ہے اس طرح یعنی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ہما جہت نور کی آمد ہے آپ کی تعلیمات نور ہے سیرت نور ہے اور کردار نور ہے افقار نور ہیں خود نور ہیں اور نور الانوار ہیں اور پھر یہ کہ پہلے جو انبیاء کے صاحب تھے ان کے لیے ایک ایک چراغ تھا اور یہاں ہر صاحب کے لیے بھی چار چراغ تھے اور صاحب کا معنی اگر صحابی کریں پھر یہ مطلب ہے اور اگر متلقا جو انبیاء دکھائے گئے اور ساتھ امتیں دکھائی گئیں تو امتیں جو ہیں وہ تو غیر صحابی بھی ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کی انداز نرالے ہوں گے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم کی جلوہ گری یہ نور الانوار کی جلوہ گری ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہوں ہمیں اس نور سے زیادہ سے زیادہ بہرہ ورف فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والا قبط المتقین والصلاة والسلام لرسول کریم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو على كل شئی قدیر اللہ اننا نعوذ بکا من زوال نعمت و تحول آفیت و فجاة نقمت و جميع ساخت اجا قادی الحاجات دی حاجات یا شافی المراد ف مرضان یا دافی البلی ادفان شر الظالمین والف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مفرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی دلی نیک تمنائے پوری فرما بیماروں کو شفا آتا فرما محمد حسین کو شفا کامل آجل آتا فرما حاضرین کے دلوں میں جو نیک تمنائے ہیں وہ پوری فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سب کو آتا فرما یا اللہ ربی رب شریف کی برکات سب کو آتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمیں حاصدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل حاضرین کے جتنے متعلقین مرد و ظن حالت ایمان میں دنگہ سے جا چکے سب کی بخشش فرما میری والدہ محترم مرہوم مفتی محمد عبد جلالی صاحب محمد عصن جلالی صاحب کی بخشش فرما یا اللہ والد محترم کو شفاء کامل آجل آتا فرما یا اللہ بندہ ناشیز کو شفاء کامل آجل آتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمیں قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے نیجے جگہ آتا فرما اور آپ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام آتا فرما یا الہ العالمین سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت آتا فرما یا اللہ تبلیغ دین کے لحاظ سے ہمارے رستے میں جتنی رکاوٹے ہیں وہ دور فرما ساری مشکلیں آسان فرما یا الہ العالمین ربی شریف کے اس مقدس جمعہ کا صدقہ سب کے نیک مقاصد پورے فرما حضرت غازی محمد سین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام کے مراکد پر کروڑ رحمت نازل فرما امام سنت پیر سید سبحان ربی ربی عزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سننہ وامتنا فی زمرات وحشرنا معاهم اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمت وتحول عافیت وفجاة نقمت وجمی ساخت اللہم ارین الحق حقا ورزق اتباع وارن الباطل باطلا ورزق اجتناب وصل اللہ تعالی علی حبیبه خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلي وصحابی اجمائین برحمت یا رحم الراحم برحمت